فلم ابنیتری رسیقہ دگل سینڈی ٹی وی سواداتا سمت شکلہ نے خاص بات جت کی رسیقہ دگل فلم پیری فولک میں نظر آئیں گی فلم ابنیتری نے کہا کہ بھوپال آ کر مجھے کافی اچھا لگا اس دوران فلم کی پوری کاسٹ موجود رہی نمسکار میں ہم سمت اینڈی ٹی وی میں آپ کا بھبت سالت ہے جیسا کہ ہم جانتے کہ فلم فیری فولک جلدی سینیما گھروں میں ریلیز ہونے جا رہی ہے فلم کی کاسٹ راسے کا دگل مکول چڑڈا اور فلم میکر کرن گور آج ہمارے ساتھ میں یہ فلم کو لے کر ہم سے کھل کر بات کریں گے آپ سب کا بہت بہت دھنوات ہم سے جڑنے کے لیے پہلے تمہیں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک مارچ کو آپ کی فلم ریلیز ہو رہی ہے تو ریلیزنگ سے پہلے آپ لوگوں میں کیا ایکسائنمنٹ ہے کیا تھوڑا سی در رہتا ہے نا کہ پتہ نہیں آوڈیونس اس فلم کو پسند کرے گی کیا نہیں کیا ہو رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ایکسائنمنٹ تو بہت ہے کیونکہ کافی ٹائم پہلے ہم نے یہ فلم بنائی ہے کرن کو بہت وقت لگا ہے اس فلم کو مطلب ایڈٹ کرنے میں تو ہم بہت ہی ایکسائنمنٹ ہے کہ مطلب لوگ فائنلی اس فلم کو دیکھ پائیں گے کیونکہ یہ بہت ہی اس کا جو پروسس ہے بہت ہی الگ پروسس ہے یہ ایمپروائز فلم ہے اس کی کہانی بھی بہت الگ سی ہے تو آئیم وری ایکسائیٹڈ کی لوگ فائنلی اسے دیکھیں گے اور یہ فیسٹیولز جا چکی ہے سیڈنی شکاگو وغیرہ تو ہر بار جب کچھ سوشل میڈیا پہ ہم نے شیئر کیا تو بہت سارے لوگوں نے میسیج بھیجا کہ ہم کب دیکھ پائیں گے تو ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی آپ دیکھ پائیں گے رشنگا آپ کیا کرنے والی ہیں سیریز میں لوگ عوام جاننے کے لیے بہت اتصک ہے کیا نئے کردار میں نظر آنے والی ہے رشنگا آپ ان کے بیچ تو فیری فوک جو فرسٹ مارچ کو ریلیز ہو رہا ہے آپ نے مخل سے سوال پوچھا تھا کی ایکسائیٹمنٹ ہے کی نروسنس جب بھی بھی کوئی کام بہار آتا ہے تو ایکسائیٹمنٹ ہی ہوتی ہے کیونکہ میں نے تو اپنا کام کر لیا اب میرے لئے اور کچھ بچا نہیں ہے کرنے کو اب آرڈینس اسی طریقے سے دیکھے گی جیسا وہ دیکھنا چاہتی ہے اور کیونکہ ہم بہت ساری فیسٹیویلز کے راؤنڈز کر چکے اور وہاں سے بہت ہی اچھے ریویوز آئیں اور کئی پار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ کوئی فیلم فیسٹیویل پر گئی ہے تو بہت سیریس فیلم ہوگی فیری فوک کی خاصیت میرے خیال سے یہ ہے کہ وہ بہت ساری سیریس چیزیں بہت ہی مزیدار طریقے سے کہہ جاتی ہے تو مطلب ایک حیومر ہے اس فیلم میں جو جب بھی بھی میں دکھتی ہوں مجھے تو بہت مزا آتا ہے اور میں بہت ہستی ہوں کیونکہ ڈائیلوگز میں ایک فریشنس ہے ایک رونس ہے جس طریقے سے ہم لائف میں بات کرتے ہیں کئی بار ایک تھوٹ کو کمپلیٹ نہیں کرتے ہیں اس کو دھورا چھوڑ دیتے ہیں کسی اور چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں پھر اس تھوٹ پر واپس آتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہیں اس فیلم میں جس کی وجہ سے فیلم کی ڈائیلوگز اور اور جنرلی فیلم بہت ہی ہوں مرس اور فنی ہے so i think it's a very accessible film i am very excited کی audiences اس کو کیسے رسیم کریں گے آپ نے کچھ اور بھی پوچھا تھا میں بھول دے نہیں نہیں میرا یہی تھا بھی ہم پوچھنے والے ہیں جس ابھی کارل آپ کے من میں یہ وچار کیسے آیا کی اس ویسے یہ oh sorry کی ایسا پکچر یہ ایسی پکچر کیوں بنائے اور کیسے بنائے آپ اس کے بارے پوچھنے میں نے تو میں تو ویسے میں پہلی پکچر جو میں نے بنائی تھی وہ دس سال پہلے اس میں بھی رسکہ ہی تھی اور ابھی بھی رسکہ ہی ہے اور میں انہی کے پیچھے کا ان کا جو جیسے آپ کا پہلا question جو آپ کے پاس excitement ہے نہیں میں بس بہت کہنا چاہوں گا کہ جو بھی رسکہ نے بولا ہے میں وہی بول رہا ہوں وہی main چیز ہے جو بھی انہوں نے بولا excitement ہے میں وہی مانتا ہوں ٹھیک ہے اور دوسرے چیز یہ ہے کہ میں نے بنائی تیسے کی ہم سوچے تھے کی جو دس سال پہلے جو بنائی تھی اس کے بعد میں پکچر بنائی تھی کوشش کر رہا تھا اور وہ بہت مشکل سے کچھ ہم کر رہے تھے اس کے بعد میں وہ بن نہیں رہی تھی تو اس کے بعد میں نے سوچا ہے کہ میں ایک اور script میں لکھنے کی کوشش کرتا ہوں جس میں ہم زیادہ dialogues پہ دھیان نہیں دیں گے مطلب کی let's put a hole کی پورا picture بناتے ہیں لکھ کے ہوئے کی ہر scene میں کیا ہونے والا ہے مگر جو بولیں گے جو ان کے جو dialogues ہیں وہ لکھیں گے نہیں بلکل تو وہ actors لکھے آئیں گے جب اس دن پہ جب ان کا shooting کا time ہوگا میں ان کو بس ایک اور document دیتا ہوں جس document پہ لکھا ہے کی اگر scene مکل اور رسکا کی بیچ میں ہے اور اب وہ scene میں سوچوں کی اگر وہ کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا کھانے سے پہلے کیا سوچ رہے تھے کیا کر رہے تھے وہ میں لکھتا ہوں اور پھر وہ کھانے کھانے کے time جو چیز کریں گے وہ سب ان کے اوپر اور اس کو ہم improvisation ہم جو بولتے ہیں وہی چیز وہ کرتے تھے تو ہاں سے بولی بولی سوچوں بولی ووڈ کی ابھی کافی trending actors ہیں پر ان کو چھوڑ کر رشکا کو ہی لینا کیوں میرا main چیز یہ ہے کہ ان کا رشکا اور مکل کے ساتھ جو ایک تو مجھے ایک couple چیئے تھا real life couple جو جب ہم نے picture بنائے تھے I think by then ان کا تو they must have been married آپ کے 8 سال یا 9 سال کے اتنا time تو ہو چکا تھا ان کا تو وہی relationship کا جو جو اتنا مشکل اگر میں دو الگ actors کو لے کے جب لے کے آتا ہوں تو rehearsal کے time پہ ہم پورا time اسی پہ spend کریں گے کہ جب shooting کا time آئے گا وہ بہت comfortable ہیں اس چیز پہ but اس بار کیونکہ میں نے رہا سکا ہم اوکل پہلے سے couple ہیں میرا rehearsal کا time میں یہ سب اس چیزوں میں ہم کو جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ پہلے سے پتا ہے کہ کیا ہے ہم اس سے بھی deeper ہم جا سکتے ہیں اس picture میں اور وہی چیز improvising میں آپ کو سمجھ آ جائے گی جب آپ picture دیکھو گے کہ یہ دونوں بھی ایسے بات کرتے ہیں اس کے ساتھ جیسے بہت سالوں سے جانتے ہیں مطلب کی اور وہ چیز بہت مشکل سے ہم لانسٹ رکھتے ہو rehearsal کے time پہ مطلب مجھے تین مہینے چار مہینے آپ کو چاہیے ہوتا ہے اتنا comfort لانے کے لئے تو اس لئے مجھے میں چاہتا تھا کہ یہی دونوں اگر ہاں بول جاتے ہیں میں تو یہ بھی نہیں مانتا ہوں کہ وہ ہاں بولنے مالتے ہیں میں نے وہ risk کیا تھا ان کا دماغ کے میں نے اپنے دماغ میں لکھنے کے time پہ میں نے بولا رشکا اور مکل کے حساب سے میں لکھتا ہوں انہوں نے نہیں بول دیا ہوتا تو پھر میں کسی اور کو ڈونٹا وہی ہوتا ہے جیسے کی آپ جانتے ہیں تو بہت مزا آتا ہے اچھے ایکٹر کے ساتھ کام کرنے میں تو مجھے تو نہیں لگا کہ میں اپنی بی بی کے ساتھ کام کر رہا ہوں ایسا تھا نہیں ایسا تھا کچھ نہیں بلکل نہیں کوئی اچھا ایکٹر کبھی ایسے ایسے نہیں بیاب کرتا ہے تو اچھے ایکٹر جو ہے آپ کو کمفرٹیبل آپ بہت کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں ان کے سامنے کیونکہ وہ اپنا کام سمبھال رہے ہیں آپ کو اپنا کام سمبھال رہے ہیں وہ اپنا کام سمبھال رہے ہیں اور وہ ایک ایک ٹرسٹ ہے ہمیشہ رشکہ جی یہ فلم چننے کی وجہ کیا وہ کیا اسی لیے کیونکہ مقل ساتھ میں تھے یا کوئی دوسری وجہ میں نے کرن کے ساتھ ایک دوسری فلم بھی کیے جا سکتا کرن نے کہا 2011 میں ایک فلم کی تھی کشہ جو میرا پہلا سنٹرل رول تھا مجھے کرن کے ساتھ کام کرنے میں بہت مزا آیا he's a very very interesting director اور وہ جس طریقے سے کام کرتا ہے وہ سب کچھ اپنے آپ ہی کرتا ہے scripting بھی اس نے خود کی dialogues بھی خود لکھے کشہ میں اس میں تو خیر dialogues نہیں تھے کیونکہ ایک improvised فلم ہے اور editing بھی خود کی ہے اس نے اس فلم کی sound design اور music بھی کیا ہے تو he's very very talented اور وہ بہت interesting طریقے سے فلم ہے بناتا ہے improvised فلم کا جو idea تھا karan کا i think it's a very good idea because actor کے لئے تو یہ بہت ہی unique opportunity اور بہت ہی interesting opportunity تھا کی scene کا ڈھانچا دیا جائے آپ کو آپ ایک ایسے director کے ایک improvised film کرنے میں بہت interest تھا مجھے لگا ایک actor کی journey میں ایک interesting چیز ہے کرنے کے لئے اس لئے میں نے فلم اور باقی دوسری فلم یا سیریز میں آپ کو کچھ انتر دیکھنے کو ملا ہوگا بہت انتر ہے کیونکہ اس میں dialogues لکھے ہوتے ہیں اس میں dialogues لکھے نہیں ہوتے تو basic difference یہ ہی ہے اس میں dialogues کو اپنا بنانا پڑتا ہے اس میں آپ اپنے lines بول رہے ہیں لیکن اس میں یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ایک improvised film میں کہ آپ جو بول رہے ہیں صرف ایسے نہیں بول رہے وہ کہانی کو آگے بھی بڑھانے کا کام کرے تو وہ کسی ڈھانچے میں رہے ایسا نہیں کہ کچھ بھی improvise کر دو کچھ بھی بول دو اور اپنے کو ایکٹر کے لئے کام مشکل کر دو ایسا نہیں آپ کو improvise کرنا ہے لیکن یہ بات دھیان میں رکھتے ہوئے کہ آپ کو اپنے کو ایکٹر کو سپورٹ کرنا اور یہ رہا جب اس سین کا موقع آئے فلم تو وہ ایک مزیدار چیز تھی اور ایک ایکٹر کا کام بہت آسان کر دیتی کیونکہ ہم نون لینیرلی شوٹ کرتے ہمیں کئی چیزوں کا دھیان دینا پڑتا ہے ایک تو بیسک چیز ہے کنٹینیوٹی کا دینا پڑتا لیکن اپنے دماغ میں کس طریقے سے سین سے نکلے تھے تاکہ ہم اگلے سین میں اسی چیز کو یاد کر کر پھائیں لیکن کیونکہ ہم یہاں لینیرلی شوٹ کر رہے تھے یہ کام بہت آسان میرا آپ تینوں سے ایک آخری سوال اگر میں صحیح ہوں تو مقل آپ آئی کی طرف کھیج کر لے گئی کیا بچپن سے آپ کسی ایکٹر سے انسپیر تے ایسا کچھ بچپن سے میں ایکٹنگ کرتا آرہا ہوں مطلب وہ لیکن ہمیشہ ایسا تھا کہ وہ ایک شوکیا تھا میرے لئے میں سکول کالج میں ہمیشہ میں ایکٹنگ کرتا تھا جب میں آئی چاہت تو ہمیشہ تھا لیکن جب میں وہ چھوڑ کے واپس انڈیا آیا تو مجھے لگا کہ میں ترائی کرنا چاہ رہا ہوں اور پہلے تو مجھے لگا کہ میں صرف دو سال کلیے کر کے دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے اور وہ کرتے کرتے اتنا مزا آرہا تھا کہ میں کرتا گیا راشو راشو جی آپ آئی دنگ آئی ایونٹ میں تو بھوپال کی ایسی چیز چیز یاد ہے جن کو آپ دنیا کی کسی بھی کونے میں وہ 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 یاد کرتی ہوں ایک مومنٹ تو ہوگا گھوپال تھے گھوپال unfortunately مجھے زیادہ وقت نہیں ملا کہ میں گھوم پاؤں اور کچھ انٹریسٹنگ چیزیں کھا پاؤں کیونکہ میری زیادہ تر اسوش شہروں سے یا جگہوں سے کھانے کے مادیم سے ہی ہوتا ہے تو وہ موقع نہیں ملا لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ بہت ہی انتھوزیاسٹک اور بہت ہی کین سٹوڈنٹ آڈینس موجود تھی وہاں اس دن تو اس اینرڈی سے مجھے بہت موٹیویشن ملتا ہے اور بہت بڑھا ملتا ہے کہ ایسے سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے میرا کام دیکھا ہے اور جن کی وجہ سے وہ خود موٹیویٹ ہو رہے ہیں اچھا کام کرنے تو آپ اگلی بار محپال کب آ رہی ہے آپ کے چانے والے جنرل چاہتے ہیں تب آپ بلائیں سر جی بولیے 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 جی بلکل بلکل میرا آپ سے ایک آخری سوال کی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ فلم آپ کی پتھان جوان باقی ان فلموں کا ریکارڈ توڑ پائی گی اس باقی فلم میں بھی ریلیز ہونے والے ہیں چاہ میں سیکشن 37 T کی بات کروں کافی فلم سے ہیں نہیں یہ والی پکچر تو ریکارڈ نہیں بریک کرتا گی مجھے لگتا بھی نہیں کہ وہ اسی ریس میں اچھی ہو رہی ہے Netflix Amazon کی وجہ سے لوگوں کا جو choices ہیں ابھی صرف اتنا constraint نہیں جتنا ہمارے پہلے تھے کہ ان کو صرف theater میں TV والے picture ہی دیکھنے ملیں گے تو اس کی بجے بجے سے ہماری picture بھی شاید ان لوگ کو بھی پسند آج جائے جو Netflix Amazon وہ سب چیز دیکھ ہیں تو میرا بس وہ ہی ہے کہ لوگ دیکھیں جتنے لوگ میں جلدی سے add کر لوں یہاں پہ سب کو آکھ ہماری picture دیکھ لیں جوان پتھان جیسی picture تو ہے نہیں لیکن یہ بہت الگ picture ہے تو آپ کو وہ بھی دیکھ لیکن اگر آپ کچھ الگ دیکھنا ہے تو یہ picture دیکھ ہمیں بہت اچھا لگے گا آپ سب ہم سے بہت بہت